بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بیٹے ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے آئیونیزیشن انرڈی آئیونیزیشن انرڈی کا جو انٹروڈکشن تھا وہ میں آپ کو کلاس میں بتا چکی ہوں ہم لوگوں نے جو آج سٹڈی کرنا ہے وہ ہے ہائیر آئیونیزیشن انرڈی ٹھیک ہے سب سے پہلے آئیونیزیشن انرڈی جو ہے نا اس کا میں آپ کو بتا دوں آئیونیزیشن انرڈی کیا تھی آئیونیزیشن انرڈی تھی کہ کسی گیسز ایٹم کے آؤٹر موسٹ شیل میں سے الیکٹران نکالنے کے لیے جتنی انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں آئیونیزیشن انرڈی ٹھیک ہے میں نے کیا بولا کہ گیسز ایٹم کے آؤٹر موسٹ شیل میں سے الیکٹران نکالنے کے لیے جتنی انرڈی کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں آئیونیزیشن انرڈی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے فرسٹ آئیونیزیشن انرڈی جو ہے وہ پڑھ لی تھی آج جو ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے ہائر آئیونیزیشن انرڈی ٹھیک ہے آپ کو سامنے سکرین میں نظر آ رہا ہے میں نے ایکزامپل دی ہے مگنیشیم کی مگنیشیم جو ہے اگر ہم لوگ اس کی الیکٹرانی کانفیگریشن دیکھیں تو مگنیشیم کے آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے الیکٹران آتے ہیں دو مگنیشیم کے آؤٹر موسٹ شیل میں سے ایک الیکٹران نکالنے کے لیے جتنی انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں آئینیزیشن انرڈی یعنی وہ کتنی ہے سیون تھرٹی ایٹ کلو جول پر مول اس کا مطلب ہے کہ جو آئینیزیشن انرڈی ہے یہ ایک انڈو تھرمک پروسس ہے انڈو تھرمک پروسس ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں انرڈی اگزورپ ہوتی ہے جس میں انرڈی ڈھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو تھا کہ مگنیشیم جو ہے یہ ایک الیکٹران اس میں سے نکالیں گے تو جتنی انرڈی استعمال ہی وہ کتنی ہے سیون تھرٹی ایٹ کلو جول پر مول ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ سیون تھرٹی ایٹ کلو جول پر مول اب میں نے کیا کیا مگنیشیم بن گیا مونو پوزیٹیو آئین اب مونو پوزیٹیو آئین میں سے میں نے مزید ایک الیکٹران نکالا اور اس کے لئے جتنی انرڈی کی ضرورت بڑی وہ تھی چودہ سو چاس کلو جول پر مول ٹھیک ہے اس انرڈی کو ہم لوگ بولیں گے سیکنڈ آئونیزیشن انرڈی یعنی سیکنڈ الیکٹران ایک مونو پوزیٹیو آئین میں سے نکالنے کے لئے جتنی انرڈی کا استعمال ہوا اس کو میں کیا بولوں گی سیکنڈ آئونیزیشن انرڈی ٹھیک ہے اب سیکنڈ آئونیزیشن انرڈی کے بعد یہ کنورٹ ہو گیا ڈائی پوزیٹیو آئین میں ٹھیک ہے تو ڈائی پوزیٹیو آئین میں سے ایک الیکٹران مزید نکالنے کے لئے جتنی انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں تھرڈ آئونیزیشن انرڈی اور مگنیشیم کی جو تھرڈ آئونیزیشن انرڈی ہے وہ ہے سیون تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ تھرٹی کلو جول پر مول اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے یہ کیا ہے تھرڈ آئونیزیشن انرڈی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ پہلی جو آئونیزیشن انرڈی تھی وہ تھی سیون تھرڈ آئونیزیشن انرڈی ہے وہ ہے چودہ سو پچاس کلو جول پر مول اور جو تھرڈ آئونیزیشن انرڈی ہے وہ ہے سات ہزار سات سو تیس کلو جول پر مول ٹھیک ہے یعنی سیکنڈ آئونیزیشن انرڈی جو ہے وہ ہائر ہے فرسٹ آئونیزیشن انرڈی سے اور جو تھرڈ آئونیزیشن انرڈی ہے وہ ہائی ہے سیکنڈ آئونیزیشن انرڈی سے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ سیکنڈ آئینیزیشن انرجی ہائی ہے فرسٹ آئینیزیشن انرجی سے کیوں ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک الیکٹران نکل گیا اور یہ کنورٹ ہو جاتا ہے مونو پوزیٹیو آئین میں اس سے پہلے مگنیشیم کی میں ایکزامپل دوبارہ دوں گی کہ مگنیشیم کے نیوکلیس میں کتنے پروٹان تھے بارہ اور کتنے الیکٹران تھے گیارہ اب ہم لوگوں نے ایک الیکٹران نکال دیا اب پروٹان جو ہیں وہ ہو گئے بارہ لیکن جو الیکٹران ہیں وہ کتنے رہ گئے گیارہ یعنی بارہ پروٹانز کا گیارہ الیکٹرانز کے اوپر ہولڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کیوں زیادہ ہوگا کیونکہ ان بیلس ہے پروٹانز کی تعداد زیادہ ہے الیکٹرانز کی تعداد سے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مونو پوزیٹیو آئین میں سے الیکٹران نکالنا ہے تو وہ ہولڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے آئینیزیشن انرجی بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی یعنی اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ سیکنڈ آئینیزیشن انرجی جو ہے وہ فرسٹ آئینیزیشن انرجی سے زیادہ کیوں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ کیونکہ الیکٹران جو ہے نا دیٹیو ریموو فران پوزیٹیو آئین ریدر دن نیوٹرل ایٹم نیوٹرل ایٹم کی بجائے ہم لوگ الیکٹران کہاں سے نکال رہی ہیں پوزیٹیو آئین سے نکال رہی ہیں ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد ہے کہ تھرڈ آئینیزیشن انرجی جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے سیکنڈ آئینیزیشن انرجی سے اب تھرڈ آئینیزیشن انرجی کیوں ہائی ہوتی ہے کیونکہ سیکنڈ الیکٹران ریموو ہونے کے بعد وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ڈائی پوزیٹیو آئین میں کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ڈائی پوزیٹیو آئین میں ٹھیک ہے یہ ڈائی پوزیٹیو آئین اب ڈائی پوزیٹیو آئین ہوگا تو ظاہر ہے پروٹانز جو ہے نا وہ زیادہ ہوں گے پروٹانز زیادہ ہوں گے تو ان کا الیکٹرانز کے اوپر ہولڈ بھی زیادہ ہوگا تو پروٹانز کا ہولڈ اگر الیکٹرانز کے اوپر زیادہ ہوگا تو تیسرا الیکٹرانز ہے وہ مشکل سے نکلے گا اسی لئے تھرڈ آئونیزیشن انرجی جو ہے وہ سیکنڈ آئونیزیشن انرجی سے کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے یعنی second ionization energy high ہے first ionization energy سے اور third ionization energy high ہے second ionization energy سے اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the dominant positive charge attracts the remaining electron with greater force ٹھیک ہے یعنی جتنا زیادہ الیکٹرانز ریموو ہوتے جائیں گے پوزیٹیو چارج کا یا نیوکلئر چارج کا ہولڈ اتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کی وجہ سے الیکٹرانز کا ریمووو جو ہے وہ ڈیفکلٹ ہوتا جائے گا اور آئونیزیشن انرجی کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوتی جائے گی ہائی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اگلی چیز ہے آئونیزیشن انرجی is an index to metallic character یعنی آئونیزیشن انرجی سے ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا جو ہمارا element ہے وہ metal ہے وہ non metal ہے یا وہ metal light ہے اب ہم periodic table پر دیکھتے ہیں کہ جو first second اور third groups ہیں ٹھیک ہے وہ عمومن metals ہوتے ہیں اب ان کے outermost shell میں electrons ہوتے ہیں first group کے outermost shell میں ایک electron second group کے outermost shell میں دو electron third کے outermost shell میں تین electron اب ظاہر ہے ان کو octet complete کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے outermost shell میں سے ایک electron دو electron یا تین electron یہ remove کریں گے another word ہم یہ بول سکتے ہیں کہ جو metals ہیں ان میں electron دینے کی تینڈنسی زیادہ ہے یعنی ان کی جو ionization energies ہیں وہ کیا ہوں گی low اب اگر ہم بات کر دیں گے non metals تو non metals کے outermost shell میں electron جو ہیں وہ ہوتے ہیں پانچ چھے یا ساتھ اب یہ اپنا octet complete کرنے کے لیے electron gain کریں گے تین دو یا ایک اس کا مطلب ہے ان میں electron لینے کی tendency زیادہ ہے another word ہم یہ کہیں گے کہ اگر ان کے outermost shell میں سے electron نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ energy کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی ionization energy کی value جو ہے نا وہ کیا ہوں گی high ہوں گی ٹھیک ہے اور اگر values ہیں intermediate نہ بہت high نہ بہت low تو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ کیا ہو سکتے ہیں metallites یعنی in other word ہم یہ کہیں گے کہ وہ والے element جن کی ionization energy value low ہے وہ metals ہیں وہ والے element جن کی ionization energy کی value high ہے وہ کیا ہوں گے non-metals اور وہ والے element جن کی ionization energy کی value intermediate ہے تو وہ کیا ہوں گے metallites ہوں گے ٹھیک ہے اب نیکس دیکھیں نیکس دیکھیں ہم لوگ ویلنسی کا guess بھی کر سکتے ہیں ionization energy دیکھ کے first ionization energy second ionization energy یا third ionization energy کی value کو دیکھ کے ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ویلنسی کیا ہے element کی ویلنسی کیا ہو سکتی ہے جیسے اگر ہم لوگ suppose ہم لوگ کہتے ہیں کہ first ionization energy اور second ionization energy میں بہت زیادہ گیپ آگیا ہے ٹھیک ہے first ionization energy میں اور second ionization energy میں بہت زیادہ گیپ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس element کی tendency کیا ہے کہ وہ ایک electron تو easily loss کر سکتا ہے جو دوسرا electron ہم لوگ اس میں سے loss کروائیں گے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ energy کی ضرورت پڑ رہی ہے means کہ اس element کی ویلنسی کیا ہے one یعنی second electron جو ہے وہ ہم لوگ اس سے زبردستی لے رہے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ کہیں گے کہ اگر second ionization energy اور third ionization energy میں بہت زیادہ گیپ ہے جیسے میں نے ایک example لکھی ہے آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس example ہے کہ یہ magnesium ہے ٹھیک ہے magnesium جو ہے اس میں دوسرا electron ہم لوگ نے نکالا ہو ہے اور دوسرا electron جو ہے وہ ہم لوگ نکالیں گے تو energy کتنی استعمال ہو رہی ہے 1440 پہلی جب ہم لوگ نے اس کی ionization پڑی تھی ionization energy تو وہ تھی 738 یعنی first ionization energy جو ہے وہ کتنی تھی 738 kilo جول پر mol second جو ہے وہ 1450 ہے لیکن اگر آپ third ionization energy دیکھیں تو third ionization energy جو ہے وہ کتنی ہے 7730 kilo جول پر mol آپ اگر دیکھیں تو first میں اور second میں اتنا gap نہیں ہے لیکن second میں اور third میں بہت زیادہ gap ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ magnesium جو ہے اس کی bilansی جو ہے وہ کتنی ہے دو کیونکہ تیسرا elektron جو ہے اس کی دفعہ ہم اس کے octet میں سے elektron نکال رہے ہیں اس کا octet complete ہو چکے دو elektron دینے کے بعد اس کا octet complete ہو گیا تو جو تیسرا elektron ہے وہ ہم لوگ نکال رہے ہیں جب اس کا octet complete ہے اب اس کے لیے مشکل ہوگا elektron دینا اور ہم لوگ نے اس کو energy جو ہے وہ کتنی دی ہے 7730 جو بار مول جو کہ بہت زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو magnesium ہے اس کی bilansی کتنی ہو سکتی ہے two اس کا مطلب ہے کہ we can guess the bilansی ہم لوگ bilansی کو guess کر سکتے ہیں by knowing the gaps in first second and third ionization energy یعنی ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں bilansی کا ionization energy کی value سے ٹھیک ہے اچھے یہ آپ کا book کا page ہے جو ہم لوگ نے study کیا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی پہلے جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ second ionization energy جو ہے وہ ہوتی کیا ہے اس میں ایک example دینی ہے کہ magnesium کی second ionization energy ہے وہ اتنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ بھلا paragraph ہے ٹھیک ہے اس paragraph میں آپ لوگ نے یہ دیکھ نا ہے کہ ionization energy جو ہے یہ لکھا ہے کہ ionization energy کیوں high electron ہم نکالتے جاتے ہیں تو ionization energy کی value جو ہے وہ high ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور نیچے اس نے reason بھی لکھ دی کہ second electron جو وہ ہم لوگ کہاں سے نکالتے ہیں positively chired ion سے rather than neutral atom ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسرا جو اگلا paragraph ہے وہ کیا ہے کہ ionization energy is an index to metallic character ٹھیک ہے یعنی ہم metallic character کا اندازہ لگا سکتے ہیں ionization energy سے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح سے جس element کی ionization energy low ہے وہ metal جس کی high ہے وہ non metal اور جس value intermediate ہے وہ metal high ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ یہ بھی بتا دیا کہ ionization energy کی value سے ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا والا element ہے کس element کی valency high ہوگی اور کس element کی valency ہوگی low ہوگی یعنی one ہوگی two ہوگی یا three ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس میں سے یہ تین یا high کیوں ہے اور دوسرا index ionization energy is an index to metallic character یہ دو short question آپ لوگ نے مجھے لکھ کے سب مرد دینا ہے ٹھیک ہے